جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک دیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیرہ ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ تک لے کر آتا ہے دیوکر ترلوکینات مکھیا سبھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے سبھی کی چہرے پر چنتہ کے گھو نشان تھے اچانک سنناٹے کو توڑتے ہوئے ترلوکینات بول پڑے دیوکر ایک بات تو تیہ ہے کہ تمہیں ایک بار اور جنگل میں جانا ہوگا مرد میں کیوں دیکھو دشمن سے لڑنے سے پہلے اس کی طاقت کی ٹوہلے نہیں ہوتی ہے یہی تم میرے لئے کروگے اس جنگل میں ایک سمیہ کسی نے بھوٹ ڈامری سادنہ کی تھی اور اس مورتی کو زمین کے نیچے دبا دیا تھا مگر پھر وہ مورتی کس کی پریڑنا سے واپس زمین سے باہر نکالی گئی اور بھوٹنات کو بھوٹ ڈامری کی سادنہ کی پریڑنا دی گئی یہ سب باتیں مجھے ہر حال میں جاننا تنتاوشک ہے مگر مہراج جنگل بہت خطرناک ہے وہاں بہت سارے چکریویو بنے ہوئے ہیں جس سے وہ لوگوں کو پھاستا ہے کسی کا بھی اس جنگل سے واپس لوٹنا سمبھاؤ نہیں یہی نہیں وہاں پر بھوٹنات کے دانوں زدری شش ہیں وہاں پر بھوٹنات ہی صادو کی طرح داڑی موچ اور بڑی بڑی جٹائے رکھتا ہے باقی اس کے سارے شش ٹکلے ہیں انہیں ٹکلا کر دیا جاتا ہے ان کی دشتہ بہت بھیانہ کو ڈراؤنی ہے دیوا کر تم شاید بھول رہے ہو میں تلو کی نات ہوں تلو کی نات میں نے کس کی سادنا کی ہے پتا ہے کریشنگالی کی کریشن جو اپنے آپ میں ایک مہان ویکتت تھا اور ماں کالی پرم شکتی کی میرے لیے اس دنیا میں کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں ہے تم میرے لیے یہ کام کروگے مگر کم جانا ہوگا آج کی رات ہی آج کی رات ہی دشمن کا صفایہ کرنا ہے مجھے چنتہ مت کرو میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا آپ کہے تو گوپال کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دو ہاں بھیج سکتے ہو زیادہ لوگ رہیں گے تو لڑائی آسانی سے ہوگی ٹھیک ہے سب لوگ رات کا کھانا کھالو اور ہاں زیادہ مت کھانا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں دوڑ دھوپ کرنی پڑے رات کے پرہر تینوں جنگل کے اندر پروشت ہوئے بھیانک جنگل اس وقت اور ادک بھیانک محسوس ہو رہا تھا الگ الگ طرح کے جانور جھینگرو کی آواز سب طرف بہت بھی بھیانک پردش بنا رہے تھے چلتے چلتے اچانک دیوکر بول پڑا مہاراج تھوڑا سمحل کر مجھے یاد ہے یہی کہیں پہ ایک جمین میں چھپا ہوا گھٹا ہے کسی کا پیار پڑتے ہی پیکٹی پتل گہرائیوں میں چل جائے گا پھر اس کا بچپانہ سمبھو نہیں وہ ساوڑھان ہو گئے دبے پاؤں سے دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگے تب ہی دیوکر نے جھک کر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور ایک طرح پھیک مارا ایک دھماکے کے ساتھ ہی وہاں کی سخت جمین ایک بہت بڑے گڑھے میں بدل گئی جس کے اندر اطل اندکار تھا کتنا گہرا تھا یہ سمجھ پانا سمبھو نہیں تھا دیکھا مہاراج یہ ہی ہے پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے چلتے چلتے اچھانک کوپال کی نظر دلوکی نات کے چہرے پر پڑی وہ چونک اٹھا اس وقت دلوکی نات کی آنکھوں سے اور سر پر لگے تلک سے نیلی آفہ نکل رہی تھی ساتھی ساتھ ان کے ہاتھوں میں پہنا ہوا کڑا لال رنگ سے دہک رہا تھا حالانکہ وہ اتتک آشیر چکتکوا مگر اس نے کچھ بھی پوچھنا کچھ اتنا سمجھا چلتے چلتے اچانکی دلوکی نات رک گئے وہ بول پڑے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے آس پاس کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے تم لوگ جرا سمحل جاؤ دیوا کر بول پڑا مگر بھاراج جہاں تک مجھے پتا ہے یہاں کوئی مصیبت نہیں ہے نہیں شترو ہمارے آس پاس ہی ہے بہت جلد ہم پر آکرمن ہونے والا ہے یہ میرے ہاتھوں میں پہنا ہوا کڑا دیکھ رہے ہو یہ لال ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے شترو ہم پر آکرمن کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہی گوپال نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹی سے بھی نیلی آبھا نکل رہی تھی گوپال بول پڑا مہاراج آپ کے انگوٹی سے بھی تو ہاں بلکل ٹھیک کہا گوپال تم نے یہ انگوٹی بھی بتا رہی ہے کہ شترو آس پاس ہی ہے آہ 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 اچانک وہے دونوں چونک اٹھے دیواکر باتوں ہی باتوں میں پاسی کے ایک پیڑ پر ہاتھ رکھ بیٹھا تھا اور شاید اس پیڑ کی ایک ڈنگال ٹوٹ کر اس کے سر پر گڑی ڈنگال بے حد بھاری تھی دونوں نے مل کر کسی طرح سے ڈنگال ہٹایا دیواکر کا سر پھٹ چکا تھا اس سے لب لبا کر کھون گر رہا تھا چلوکینات نے ترنت ہی اپنے جھولے سے ایک آشدی پتی نکال کر اس کے سر پر چپکتے ہوئے بولا اسے جلدی سے اپنے سر پر رکھو بہت سارا خون بہ رہا ہے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا یہاں پک پک ساوڈھان رہنا ہے یہ پیڑ ایک پھان تھا جسے جان بوچ کر اس طرح سے لٹکایا گیا تھا کہ کوئی اگر اس پیڑ پر چھوے یا آس پاسٹیکے تو وہ اس کے سر پر گر سکے تم نے اساوڈھانی برت ہی دی مگر اگلے ہی پل جو پریستی یا نرمت ہو رہی تھی وہ ان کو ڈرانے کے لیے اور زیادہ گمہیر تھی آس پاس سے شیروں کی دہاڑ کی آواز سنائیں دینے لگی دیوکر بول پڑا یہ تو پھوٹنات کے پالے ہوئے شیر ہے ہماری طرح بھی آ رہے ہیں ہمارا بچنا ناممکن ہے تیلوکرنات سمجھ گئے کہ یہ سب ایک جال ہے کوئی بھی ویکتی اساوڈھانی وش پیڑ کو چھوے اور پیڑ کی ڈنگالی اس کے سر پر گرے جس سے خون بہے اور خون کی خوشبو ان بھوکے شیروں کو اس طرف لے آئے اور وہ شیر دشمن کو مار ڈالے بڑی گہری چال بنائی تھی دشمن نے تب ہی گوپال چیک پڑا وہ کیا ہے وہ کیا ہے تیلوکینات نے مڑ کر دیکھا پاسی کی جھاڑیوں سے دو تہکتے لال انگاریں دکھائی دے رہے تھے جو دھیرے دھیرے ان کے قریب آ رہے تھے اچانکہ اس کے پیچھے سے دو اور انگاریں پرکٹ ہوئے تیلوکینات کو سمجھ تھے دیر نہ لگی یہ انگاریں نہیں یہ آنکھیں ہیں انہیں شیروں کی جن کی تہاڑ اب تھیرے تھیرے تیج ہوتی جا رہی تھی پرستیتی کی کمدھیتہ کو کھاپ پردلوں کی نا سمجھ گئے اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے انہوں نے منتر پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی سیکنڈ بعد ان کے ہاتھوں میں پرکٹ ہوئی تانڈوی ماں کالی کا دیا ہوا وردان جو اس سنسار کی سب سے بھیانک شکتی ہے ترشول کے روپ میں چھوٹا سا یہ اسطر بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہے منتر پڑھتے ہوئے تریوگل کی نات نے تانڈوی کو جمین میں بھونک دیا اس کے ساتھ ہی ان تینوں کے چاروں اور ایک نیلی کولا بن گیا جس میں سے نیلا پرکاش نکال رہا تھا اچانک ہی دونوں شیروں نے تہاڑتے ہوئے ان پر آکرمن کیا گوپال اور دیواکر موت کو سمیب دیکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے مگر آشچر جنک روپ سے دونوں شیر جیسے کسی ادرش دیوال سے ٹکرا کر دور چھٹک گئے اس کے پشات انہوں نے پھر سے اٹھکار آکرمن کیا مگر پرستیتیا وہی رہی کسی طرح سے پانچ چھے بار آکرمن کر کے جب وہ کچھ بھی نہ کر سکے تو پھیبیت ہو کر جنگل میں گائب ہو گیا مگر تب ہی بھیانک اٹھا سنائی دیا دلو کی ناد بولے شترو اب ہمارے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہاتھوں میں مشال لیے کچھ بھیانک چہروں کے ٹکلے لوگ سامنے پرکٹ ہوئے دیکھنے میں ویس پشت دانوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے ان کو چیرتا ہوا ایک بھیانک ہشت پشت چہرہ سامنے پرکٹ ہوا ہا 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 جائے با جائے با آج تجھے بلی دوں گا آج تجھے بلی دوں گا ہا 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 کیوں تانتریک مجھ سے لڑنے آیا تھا ہا 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 لے چلو انہیں ماں کی جرنوں میں آج ماں کو تین تین بلی ملے گی پوری طرح سے گھر چکے تھے تیروں کی نات ان سبھی لوگوں سے کسی بھی پرستیتی میں ان سے چھٹکارانہ پاتے دیکھ کر انتر میتریوں کی نات نے نرنہ لیا انہوں ترنت تانڈوی کو زمین سے ایک بار باہن نکالا اور ایک بار پھر سے زمین کے سینے میں بھوک دیا اچانک ہی تانڈوی کے پاس کی جمین سے کالا دھوان نکلنے لگا جس نے چاروں اور پھیل کر اندھیرہ سا پھیلا دیا اس کے ساتھ ہی تلو کی نات اور باقی دونوں وہاں سے پلائن کر گئے دھوان چھٹتے چھٹتے بھوٹنا چیک اٹھا کیوں بھاگ گئے وہ کوئی بات تا ہی آج ماں کو بولی ملے گی کہہ کر بھوٹنا زمین پر بیٹھ گئے چاکو سے انہوں نے اپنا ہاتھ چیرا اور کھون سے گولہ بنایا گولے کے ٹھیک بیچو بیچ ایک کروس سا نشان بنایا اور اس کے بعد اپنی سیدھے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی زمین پر رکھ کر کچھ منتر جاپ کرنے لگے تھوڑی دیر تک منتر جاپ کرنے کے پشات انہوں نے اپنا ہاتھ گولے سے اٹھایا اور ایک بار چوڑ دار روپ سے دھکا دیتی ہوئے پھر سے اپنی چھوٹی انگلی جمین پر رکھی زمین کا وہ حصہ اب ایک شکر دب گیا اور آج چر جنک روپ سے وہاں سے لال روشنی نکلنے لگی جو دھیرے دھیرے آسمان کی اور پڑھ چلی اور پورے جنگل میں چھا گئی اب میں نے اس جنگل کو بان دیا ہے اب وہ پوری جندگی جنگل سے باہر نہیں جا سکیں گے جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ آج رات ماں کو بھلی چڑھے گی بھوت ناتھ کے ساتھ ہی چار سمو میں بڑھ کر جنگل کے چار اور بڑھ چلے چلتے چلتے دلو کی ناتھ اور اس کے باقی دو ساتھ ہی جنگل کے انتیم چھوڑ پر پہنچ گئے تھے مگر جیسے ہی انہوں نے جنگل سے باہر پاؤں رکھنے کی کوشش کی ایک تیج جھٹکہ ان کے پیروں میں لگا کوئی دوسرا ہوتا تو شاید دور چھٹک جاتا مگر یہ دلو کی ناتھ تھے اس جھٹکے کو وہ سہ گئے انہوں نے پاؤں اندر کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا رکھ جاؤ جنگل سے باہر پاؤں دینے کی کوشش مت کرو اس دش نے اس جنگل کو بان دیا ہے اب کسی بھی حال میں ہم جنگل سے باہر جیویت نہیں جا سکتے اور اگر زندگی بھر بھی کوشش کرے تو شاید ہم جنگل سے باہر نہیں جا سکتے کیا کرے مراج اس کے ساتھی ہمیں گھوستی آ رہے ہوں گے آہا اب تو لگتا ہے ہم بری طرح سے پھنس گئے پھر تم لوگ ویرت کی باتیں کرتے مگر اس سے پہلے مجھے کرشن کالی کی سادنہ کرنی ہوگی تاکہ شکتیاں ارجت کر سکوں اور اس کے لئے مجھے ایک شانت اور ایک کانت جگہ چاہیے اور ہاں تم لوگوں کے ایک نردیش ہے جتنی دیر میں سادنہ کروں گا تب تک تم لوگ جنگل کے آس پاس سے سوخی لکڑیا اور پتیاں اکھٹی کرو اور اسے جلاو آگ تب تک جلتی رہنی چاہیے جب تک میری سادنہ چلے گی سادنہ میں قریب آدھے گھنٹے کا وقت لگے گا اس میں مجھے کسی مورتی اتیادی کیا اوشکتہ نہیں ہے یہ ایک مانسک سادنہ ہے مگر ہمارے لئے کام نہیں کرے گی مگر اس سے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا تم لوگ جرہ دور ہٹ جاؤ کہہ کر تلوکینات نے ان لوگوں کو اپنے سے دور ہٹا دیا دونوں نے آشیر بھرے نیتروں سے دیکھا تلوکینات نے زمین پر ایک گولہ کھیچا اور اس کے ساتھ تانڈوی اپنے ہاتھوں میں پھونک لی لب لب کر خون زمین پر گرنے لگا اور اس گولے کے اندر بھننے لگا ایسا لگا جیسے وہاں کوئی بہت بڑا کٹورا رکھا ہے جس میں تلوکینات کا خون گر رہا ہے کیونکہ گولے کے باہر خون نہیں نکل گولے میں خون تھوڑے دیر بھرنے کے ساتھ تلوکینات نے تانڈوی کو گولے کے اوپر ٹھیک ایسے رکھا جیسے تانڈوی کے دونوں سیرے گھڑی کی دو سوئیاں ہو پھر تلوکینات وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ ویکرم شاہ ان کے دائیں اور بائیں کندھے کو کس کر پکڑ لے اور جب تک وہ نہ کہیں تب تک ان کا کندھا نہ چھوڑیں منتر پڑھتے ہوئے انہوں نے تین بار تانڈوی کو گھڑی کی الٹی دشا میں اسی جگہ رکھے رکھے گھومایا اس کے بعد وہ دونوں کے پاس آگئے مہراج جلدی کریے وہ لوگ آتے ہی ہوں گے ڈرو مت اب کوئی نہیں آئے گا یہاں میں نے اس جنگل میں سمیں بندھن کر دیا ہے تم لوگ دھیان دو کچھ دیر پہلے تک جنگل میں الگ الگ ترہ جانور کی آواز جھینگ رو کی آواز تھی مگر اب سب کچھ نیح شبد ہو گیا ہے دونوں چونک پڑے سچ میں سارا جنگل جشے شاند ہو گیا ہے میں نے اس جنگل میں سمیں بندھن کر دیا ہے اب اس جنگل میں کوئی بھی وستو ہل ڈول نہیں سکتی وہ لوگ پر بھی اس سمیں بندھن کا اثر ہے ہاں اگر یہاں بندھن کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ وہ ویکتی جو سمیں بندھن کرتے ہوئے میرے شریر کو اس پر کرے ہوئے ہیں ان پر بھی یہ سمیں بندھن کام نہیں کرے گا مگر اگلے کچھ سمیں تک اس سمیں بندھن کے چلتے وہ دوشت ہم تک نہیں آسکیں گے ہمیں زمین کی اور رسطہ جا رہا تھا مگر آش چر جنک روپ سے ہوا میں لپت ہوتا جا رہا تھا میرا یہ بہتا خون یہ سمیں بندھن کو روکے رکھے گا مگر چلدی کرنا ہوگا کیونکہ میرے شریر سے خون کی کمی ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اگر رکھتال پتہ ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا تب ہی اچانک آسمان میں تیج بجلی گر جی دونوں چونک پڑے گھبراؤ نہیں بارش جنگل کے باہر ہی ہوگی جنگل کو چونکی میں سمیں بندھن میں باند دیا ہے یہاں بارش کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا اور اگلے ہی پل دونوں نے سنا باہر تیج بارش کی آواز آ رہی تھی مگر جنگل کے اندر اس کا کوئی بھی حصر نہیں تھا ہاں آسمان میں رہ رہ کر بجلی گراج رہی تیلو کی نات ایک اسطان پر بیٹھ کر منتر جاپ کرنے لگے دونوں نے تیار تھی بار بار بجنے کا پریاس کر رہی تھی مگر دونوں آنکھ کو جلانے میں بھی دوسری طرف تیلو کی نات منتر جاپ میں لگے ہوئے تھے منتر جاپ کرتے کرتے انہوں نے جتنا سمیہ کہا تھا اس سے کچھ جادہ ہی سمیہ لگ گیا منتر جاپ سمیہ کرنے کے پشاہ ایک اور آش چر جنگ بات ہوئے تیلو کی نات سامنے اگنی شکہ کی اور دیکھ کر کسی سے باتیں کرنے لگے مگر وہ کیا بول رہے تھے اس کے شبد کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے ان کی آنکھ سمیہ اگنی کے سردرش جل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا ان کی آنکھوں میں آنگ اتر آیا ہو وہ اگنی شکہ کے اور دیکھ کر بات کرتے رہے اچانک دونوں کو لگا وہ کیا بول رہے ہیں اس کے لئے دونوں تھوڑا آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کیے مگر دلوں کی ناد کے ہونٹوں کے ہلنے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا پھر اچانک دلوں کی ناد اپنا آشن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے اب یدھ کرنے کا سمیہ ہے مجھے پتا چل چکا ہے کہ آخر یہ سب کیا اور کیسے ہوا ہے اس جنگل میں ایک سمیہ ایک دوشت عورت رہتی تھی جو بھوٹ ڈامری سادنہ کرتی تھی اور اس نے ہی دیوی کی اس مورتی کی ستھاپ نا کی تھی مورتی کے دوارہ وہ بھوٹ شکتیوں کو گرہن کر کے سنسار کا برا کرنے کے وچار رکھتی تھی ایک اچھے پریوار کے پتی پتنی اور ایک شکتی شالی پنڈت کے پوجہ آرادنہ کے فلسرو اس کی بھوٹ ڈامری سادنہ سفل ہوئی تھی اور اس کی آتما کو اس پنڈت نے نرک میں قیعت کر دیا تھا مگر میری ہی ایک گلتی کے چلتے بہت ساری دھنا آتما اور رناتمک شکتیاں آجاد ہو گئی تھی انہی میں سے اس عورت کی آتما بھی تھی اس آتما نے مکت ہونے کے پششات سب سے پہلے ڈامری مورتی میں اپنا ستھان بنایا مگر مورتی میں وہ زیادہ سمیہ تک نہیں رہ سکتی تھی اس لئے اس نے سدھاکر کو اپنا رہا ہے وہ واسطہ میں وہ نہیں کر رہا ہے وہ دشت عورت ہی اس سے کر رہی ہے ہمیں اس دشت عورت کو شدھا کر کے شریع سے باہر نکال 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 اس کے ساتھ ہی اس کی ساری دشت دا بھی شماپ ہو جائے گی مگر ہاں اس کے لئے دیو کر کر تمہیں ہم سے دھوکہ کر نہ ہوگا کیا کیا کرے مراج آپ سے دھوکہ ہاں دھوکہ دھوکہ کرنے کا ناٹک کر نہ ہوگا تم مجھے اور گوپال کو پکڑ کر ان کے پاس لے جاؤ گے انہیں یہ وشواث دلاو گے کہ تم ہم سے اس لئے ملے تھے کہ تم ہمیں ان کے ہاتھ پکڑوا سکو اور تم انہیں پکڑوا کر لے آئے ہو اور اس کے ساتھ ہی تمہیں یہ تانوی بھوتنات کے ہاتھوں میں دینی ہوگی اور اسے اکسانہ ہوگا کہ وہ تانوی سے میری ہتیا کرے کسی بھی حال میں میری ہتیا کرانا اتنت آوشک ہے اس کے بعد سارا کھیل میرے ہاتھوں میں ہوگا مگر مہرچ میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے وہ پرم شکتی شالی ہے انتریام ہے اسے سب کچھ پہلے سے پتا چل جاتا ہے میں جیسا کہہ رہا ہوں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے ہماری سفلتہ اسی میں ہے وشواس رکھو کرشن کالی کی کرپا سے ہم یہ ید اوش جیتیں گے اور جہاں تک بات رہی سب کچھ پہلے سے پتا چل جانے کی تو پتا چل جاتا تھا اب اسے نہیں پتا چلے گا کیونکہ اس دشت عورت کی آتما جب مورتی میں تھی تو اس کے پاس یہ شکتی تھی کہ انتر آمی روپ سے سب کچھ جان کر بھوت نات کو بتا دیتی تھی مگر اب چونکہ اس نے بھوت نات کا شریر گرہن کر لیا ہے اس کی یہ شکتی ناش ہو چکی ہے اب جو ہم اسے دکھائیں گے وہ ہی اسے دکھائی دے گا مگر اس سے پہلے ٹھے رو مجھے یہاں سے یہ سمی بندھن توڑ نہ ہوگا انتہ میرے ہاتھوں سے بہتا خون نہیں رکے گا تم لوگوں نے شاید دیکھا نہیں اب تک میرے شریر سے ایک گھڑی کے برابر خون نکل چکا ہے کسی سادھرن آدمی کے لیے اتنا سارا خون کا بہجانہ شاید مرتیوں تک پہنچنے کا کارن بن جاتا مگر اسے اگر نہیں رکھا تو اور رکھ تپات ہوگا کہہ کر دلو کی نات ایک بار پھر تانڈوی جس جگہ رکھی تھی وہاں پر بیٹھ گئے کچھ دیر تک منتر پارٹ کرنے کے بعد انہوں نے تانڈوی کو اسی جگہ پر گھڑی کی دشا میں تین بار گھما دیا اور آش چر جنک روپ سے پورا جنگل پھر سے گنجائے مان ہو گیا اس کے کچھ دیر بعد ہی گوپال اور دلو کی نات کو ہاتھوں سے کھیچتے کھیچتے دیوا کہ اچانک بھوتنات کا ایک ششیوں نے دکھائی دیا دیوا کر نے جا کر ساری بات اسے سمجھائی وہ اتینت پرسند ہو گیا اس کے بعد وہ دونوں بھی انہیں پکڑ کر بھوتنات کے پاس لے گئے آؤ تو آخر آئی گئے ماں کی بلی بننے کے لیے دیوا کر میں اتینت پرسند ہو تم سے تم نے میرے مطر ہونے کا فرج چکایا ایک کام کرو بھوتنات اس تشول سے دش تانتری کو مار ڈالو پہلے یہ ہی سارے کرموں کی جڑ ہے نہیں پہلے میں اس کو پال کو مار وں گا کمینا کیا کہتا تھا میری اور مکھیا کی بیٹی کی شادی نیچی جات کا ہوں سالہ نو کر خط مکھیا کے تلوے چاٹتا ہے اور بوچی جات نیچی جات کی بات کرتا ہوں دیو اکر کے ہاتھوں سے تانڈوی لے کر بھوتنا تیجی سے کھوٹ پڑا تھا گوپال کی طرف تانڈوی بلکل اس کے گردن کے پاس ہی پہنچ گئی تھی تو اہی چھڑوں میں موت ہو سکتی تھی اس کی کی اچھانک تلو کی نات چیق پڑے میں اس ساری گھٹنا کا ذمہ دار ہوں تمہیں مجھے مارنا چاہیے گوپال کو چھوڑ دو میں مانتا ہوں میں ان لوگوں کو لے کر یہاں آیا تھا تم مجھے مارو اے یہ میرا جنگل بھوٹنات نے تانوی کا پرہار گوپال کی طرف کرنا چاہا مگر جھپٹ کر دیوا کرنے اس کا ہاتھ رک لیا رک جاؤ رک جاؤ بات مانو بھوٹنات بات مانو مگر اس کے ساتھ ہی جنگل گونج اٹھا کھنکھار شیروں کی دہار سے یہ پوری ویوستہ بھوٹنات نہیں بنائی تھی جب بھی کوئی اس پر پرہار کرنے کا پریاس کرتا تھا تو اس کے خونگار شیر خطرے کو بھاپ کر اس ویکتی پر ٹوٹ پڑتے تھے چونکہ دیوا کر نے اس کا ہاتھ رکنے کا کوشش کیا تھا شیروں نے سمجھا بھوٹنات پر آکرمان ہو رہا ہے وہ گر راتے ہوئے بڑھنے لگے دیوا کر حیبیت ہو چکا تھا سبھی پھے سے ان شیروں کی طرف دیکھ رہے تھے تیلو کی نات کو سمجھ میں نہیں ہا رہا تھا وہ کیا کرے گر راتے ہوئے وہ شیر دھیرے دھیرے دیوا کر کے اور بڑھنے لگے ساکشات موت اپنے سامنے دکھ رہی تھی دیوا کر کو دونوں شیر گر را کر دیوا کر پر ٹوٹ پڑھنے والے ہی تھے کہ اچانک جنگل گونٹ اٹھا ایک انجانی بھیانک دہاڑ سے دہاڑ اتنی تیج اور بھیانک تھی دونوں شیر بھی کچھ پلوں کے لئے ٹھٹک گئے آس پاس کھڑے سب ہی لوگوں کی آنکھیں وشمے سے پٹی جا رہی تھی کیونکہ اوپر پیڑوں کو چیر کر نیچے اترتی اس بھیانک کرتی کو دیکھ کوئی بھی بھی ہو سکتا تھا تجی وہ گرید دیوا کرتی جس کا مو شیر کے جیسا تھا شریر ٹیگن کے جیسا اور پوچ اجگر کے جیسی اس کے بڑے بڑے پنکھوں سے اُتھپن ہو رہی ہوا سب کو کپائے دے رہی تھی تی جی سے کھوٹ کر وہ ان دونوں شیروں کو اپنے ایک ایک پیرو میں پکڑ لیا دلوں کی ناج چی پڑے آ گیا میرا امبری آ گیا اب تم دشتوں کی خیر نہیں دونوں شیروں کا اپنے پنجے میں دبائے وہ بیبت سجانور دہار تا ہوا آسمان میں گائب ہو گیا پر اس تھیتی کو بھاپ کر بھوٹ ناج نے بینا سمی گوائے تانڈوی تلو کی ناج کے سینے میں خوشا دیا مگر اس کے ساتھ ہی جنگل ایک اور آواز سے کم پائے مان ہو گیا وہاں کھڑے سبھی لوگ آش چہر سے تھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ درشت دیکھ رہے تھے تلو کی ناج کے سینے میں گھوسا ہوا تانڈوی آش چہر جنک روپ سے بھوٹ ناج کی پیٹ پھاڑ کر اس کے سینے سے باہر مگر تلو کی ناج ایک جھٹکے میں ہی سیدھے کھڑے ہو گئے گھب رانے کی کوئی بات نہیں ہے تانڈوی ایک ایسا استر ہے جو اس کے سوامی پر آکرمن کرنے پر آکرمن کرتا کا سینہ چیر دیتی ہے اسی لئے میں نے بار بار کہا تھا تانڈوی سے مجھ پر آکرمن کرانا تاکی یہ اس کے ناش کا کارن بنے وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے دیکھا تلو کی ناج کے سینے میں جہاں تانڈوی گھوسی تھی وہاں کوئی بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا پر اس ستیتیوں کو بھاپ کر بھوط ناج کے سبھی شہاد جوڑے سمر لو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ ویسے بھوط ناج بھی مرا نہیں ہے اور مرے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے یہ سارا قرط دشت آتما کو مکت کرنے کے لئے کیا تھا تانڈوی کے اس کے شریر میں پریویش کرتی ہی وہ دشت آتما مکت ہو کر ایک بار اتنات اب پوری طرح سے سوسط تھا اس نے اٹھ کر ہاتھ جوڑ لیے اور گھٹنوں کے بل تنوں کی ناج کے سامنے بیٹھ گیا مجھے مجھے ماب کر دیجئے مہاراج اسے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر اب سمیہ مد گوا تو رنتی اس بھوٹ ویبھت شکتی کی مورتی کا جنگل میں رہنا کچھ اتنا نہیں ہے گوپال دیوا کر تم جا کر بھوٹ نات کی مدد کرو اور جیسے حال میں پہلی بار مورتی نکالی گئی تھی ٹھیک ویسی ہی حال میں مورتی کو پھر سے نکال کر اس آگ میں ڈال دو اس کے پشات بھوٹ ڈامری کی مورتی کو نکال کر آگ کے حوالے کر دیا گیا دو دن تک مکھیا کے گھر میں رہنے کے پشات دلوں کی نات پرسطان کرنے کو تیار تھے جانے سے پہلے مکھیا ان سے پوچ بیٹے مہاراج اس دن رات میں میں ایک بڑے عجیب سے جیو کو آشمان میں اٹھتے دیکھا وہ کچھ پکڑے ہوئے تھا پتہ نہیں اندھیرے میں یہ میری آنکھ دھوکہ تھا یا شش تھا ایسا کچھ ہوا تھا کیا دلوں کی نات ہس پڑے مکھیا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ ایک سچائی تھی وہ کالی کا واہن جو اس دن میری سادنہ کے فلسوروپ ہم لوگوں کی رکشہ کرنے کے لئے پرکٹ ہوئی تھی اگر اس رات وہ نہیں ہوتی تو شاید دیوا کر شیر کا نیوالہ بن جاتا اور میں بھی مرتیو کو پرابت ہوتا بگر امبر ہی نے آ کر پورے کھیل کا پاسا پلٹ دیا تھا ما کالی کا دل سے دھنیواج جو انہوں نے میری پرات نہ سنی ان کی ودائی میں مکھیا گوپال دیوا کر کے ساتھ مکھیا کی بیٹی اور بھوٹ ناد بھی پستیت تھے دلوں کی ناد کے سمجھانے پر مکھیا نے چھوہ چھوٹ کا بھید بھاو مٹایا اور دلوں کی ناد من بے حد پرسند نہ تھے جاتے جاتے مکھیا پوچ بیٹھے مہراج آپ جائیں کہاں مکھیا اگلے رویوار شاوان اما وسیا ہے یہ تیتھی اچھی نہیں ہوتی ہے مجھے پتا نہیں کیوں کسی انشت کی آشنگ کا ہو رہی ہے اس لیے اپنے مطر وہ آچاس پتی کے آشرم جاؤں گا اور وہاں پر ہی ایک بڑا یگ کروں گا